اہم خبر آپ کو دیں گے تحریک انصاف کا ایک مرتبہ پھر پنجاب اسیمبلی کو اکھاڑا بنانے کا منصوبہ پی ٹائر اہنما علی امین گھنڈا پور متعدد غیر متعلق افراد کو لے کر پنجاب اسیمبلی میں داخل ہو گئے ہیں بات کر لیتے ہیں اسی پر محمد علی رضا ہمارے ساتھ ہیں رضا اسی صورتحال میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اس سے آگاہ کیجئے آج بلکل آج پنجاب اسیمبلی میں ایک بہت بڑا میدان سجنے جا رہا ہے لیکن اور اس بات کی سختی سے تردید ہے کہ یہاں پر غیر متعلق افراد نہیں داہل ہوں گے لیکن آج جیسے ہی پاکستان تحری کے انصاف کے قائدین یہاں پر پہنچے ہیں تو اپنے ساتھ کے ہی قائدین کئی لوگوں کو اندر لے کر داخل ہو رہے جیسے کہ ایمین گنڈابور کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ متعدد افراد کو اندر لے کر جا رہے ہیں جبکہ سیکیورٹی اہل کار نے جب انہیں روکا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ تقریباً گزرتے ہوئے دس بارہ لوگ اندر چلے گئے اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے بھی کافی زیادہ اہد سے رہنما ہے جو اپنے ساتھ متعدد افراد کو اندر لے کر جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہے کہ آج ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی کو اکھاڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ علی رضا تو صورتحال ایک بار پھر سے خراب ہو سکتی ہے ایسے مکانات ہیں تحریک انصاف کا ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کو اکھاڑا بنانے کا منصوبہ پی ٹی آئی راہنما علی امین گنڈاپور مطادد غیر متعلقہ افراد کو لے کر پنجاب اسمبلی میں داخل ہو گئے ہیں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جبکہ مونس الہی کی موجودگی میں علی امین گنڈاپور غیر متعلقہ افراد کی انٹری کروا رہے ہیں اس کے کچھ مناظر بھی سامنے آ چکے ہیں پی ٹی آئی راہنما علی امین گنڈاپور کئی غیر متعلقہ افراد کو لے کر پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے ہیں تحریک انصاف ایک بار پھر سے پنجاب اسمبلی کو اکھارا بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جی ہاں مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں پولس بھی وہی پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونس الہی کی موجودگی میں علی امین گنڈاپور غیر متعلقہ افراد کی انٹری کروا رہی ہے اس سے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے واضح پیغامات ہیں کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی تو کارروائی کی جائے گی اور واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا یہاں پر آنا منع ہے